ہیلو فرنڈز آئیم امن پرمار فروم بی پون ویزا کنسلٹ انگریٹنگ سوف دارڈی آج اس کیو اینے شیشن کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جو اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے آئی آر سی سی کا بیک لاغ ڈیٹا جس کے بارے میں ہر اپلیکنٹ ہر سٹوڈنٹ بات کر رہا ہے جن بچوں نے بھی اپنی فائل لوج کی ہوئی ہے آئی آر سی سی میں بہت سارے بچے بہت سارے اپلیکنٹ اپنے فائل پر ریزلٹ کی ویڈ کر رہے ہیں مگر ریزلٹ نہیں آرہا پروسیسنگ ٹائم سے زیادہ سمیں ہو چکا ہے بہت کم بچے ہیں جن کو ریزلٹ بہت فاسٹ ملا ہے within month within two month بچوں کو ریزلٹ ملا ہے مگر ابھی بھی بہت ساری ایسی فائلز ہیں جو بیک لاغ میں پڑی ہیں آج جو ڈیٹا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس میں ہم دیکھیں گے کہ کتنی فائلز کو پروسیسنگ ٹائم سے کم سمیں ہوا ہے اور کتنی فائلز کو پروسیسنگ ٹائم سے زیادہ سمیں ہو چکا ہے پہلے ہم بات کریں گے آئی آر سی سی کا جو بیک لاغ کا لیٹس ڈیٹا آیا ہے اس میں ٹوٹل نمبر آف فائلز کتنی ہیں آئی آر سی سی کے پاس دیکھیں جہاں پر تین کٹیگری ہیں temporary residence ہے permanent residence اور citizenship تینوں میں ملا کر 13,04,000 جو temporary residence میں سب سے زیادہ backlog temporary residence میں ہے دوسرا ہے permanent residence اس میں 6,37,000 جو total number of files ہیں citizenship میں 3,32,000 کے آس پاس فائلز ہیں اگر total number of files کی بات کرے تو 22,40,000 کے آس پاس total number of files ابھی embassy کے پاس ہیں اس میں سے جن فائلز کو پروسیسنگ ٹائم سے کم سمیں ہوا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے temporary residence میں پہلے بات کریں گے کون کون سی کٹیگریز آتی ہیں ویسٹر ویزا، ٹورسٹ ویزا، سٹڈی، پرمٹ جیس ساری temporary residence کی جو کٹیگریز ہیں اس میں جو total number of files ہیں 13,4,000 جس میں سے processing time سے کم سمیں میں جتنی بھی files ہیں ابھی embassy میں وہ ہے 5,25,210 جانے کہ صرف 40% files ایسی ہیں جن کو ابھی processing time جتنا سمیں جو ہے processing time الگ-لگ کٹیگری کا اس سے کم سمیں ہوا ہے 60% files جو 7,78,790 files ایسی ہیں جن کو processing time سے زیادہ سمیں ہو چکا ہے مگر ابھی تک result نہیں آیا اور ہم نے last کچھ منت سے دیکھا ہے کہ جو IRCCA وہ زیادہ focus اس کو improve کرنے میں کر رہی ہے نہ کہ اپنے backlog کو کم کرنے میں جو files جا رہی ہیں ان کا result بہت جلدی آ رہا ہے جو file backlog میں ہے وہ وہیں پر ہے ان کو چاہیے کہ جو پہلے 60% جو data ہے اس کو تھوڑا improve کریں اس کو کم کریں اور بچے جو جن کو دو دو deferment ہو چکے ہیں جو بچے online classes لے رہے ہیں جو بچے ایک ایک deferment کر کر بیٹھے ہیں ان بچوں کو result پہلے دیں اس کے بعد بات کریں گے permanent residency میں جہاں پر 2,79,780 files ہیں جن کو ابھی processing time جتنا time نہیں ہوا وہ صرف 46% جو total number of files ہیں اور 3,24,780 files ہیں جہاں پر 54% ایسا file ہے جس کو processing time سے زیادہ سمیں ہو چکا ہے last میں citizenship کے بارے میں بات کریں گے وہاں پر 2,32,780 files ہیں جہاں پر 70% ایسی file ہے جن کو processing time سے کم سمیں ہوا ہے اور صرف 30% ایسی file سے ایک لاکھ کے آس پاس جو files ہیں جن کو processing time سے زیادہ سمیں ہو چکا ہے مگر result نہیں آیا آنے والے دنوں میں جیسے immigration minister نے کہا ہے کہ ہم دسمبر کے last تک یعنی کہ ایک منت میں اس data کو کافی حد تک improve کریں گے چلو میں مانتا ہوں کہ ایک منت میں ایسا کچھ بہت بڑا improvement مجھے دیکھنے کو نہیں ملے گا امید نہیں کر سکتے مگر آنے والے next intake main intake سے پہلے یہ data جرور improve ہوگا اور جتنے بھی بچے backlog میں اپنی files کا result wait کر رہے ہیں جن کو 12 week سے زیادہ سمیں ہو چکا ہے امید میں ان کے لئے کروں گا کہ ان کو جین انٹیک میں ہی ان کا result آئے otherwise ان بچوں کے لئے جنہوں نے دو دو deferment لے رہے ہیں جنہوں نے دو دو سمیسٹر جہاں پر online study کر لئے ان کے لئے کافی problem ہے آج کی Q&A session کی ویڈیو میں ہم جو first question لے رہے ہیں وہ IELTS with Kaur جی کا ہے I applied in George Brown what is the visa success rate of this college دوسرا سیم انہی کا question ہے sir file lodge 19th October کو کی ہے biometric 27th October fresh case SDS file ہے 6.5 score ہے in IELTS when can I expect my result دیکھئے دونوں ہی question کا میں answer آپ کو دیتا ہوں George Brown college بہت اچھا college ہے success rate بہت اچھا ہے اگر آپ کی profile اچھی ہے تو آپ کے لئے Toronto جہاں George Brown میں کوئی problem نہیں ہے اگر آپ کی profile average ہے تو تھوڑا سا مشکل آپ کے لئے college جہاں location کے قارن ہو سکتا ہے باقی October کی file سے ان کا result آ رہا ہے November کی file کا بھی result آ رہا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ share کروں گا next video میں کہ November کی files کے result آ رہے ہیں جن بچوں نے بھی jan and take کے لئے apply کیا ہے سبھی کو result آ سکتا ہے جس speed سے result آ رہے ہیں امید میں سبھی کے لئے کروں گا چاہے آپ کی file backlog میں ہے چاہے ابھی fresh گئی ہے سبھی کو result جلدی آئے تاں جو jan and take میں maximum number of result مل پائے اور main take میں کم بچے رہیں گے deferment آپ کو سبتمبر میں مل سکتا ہے اسی لئے اب جو deferment کا scene رہے گا بہت carefulی آپ کو کرنا پڑے گا جن بچوں کو result نہیں آ رہا وہ deferment کے بارے میں سوچنا شروع کر سکتے ہیں next question ہے کرن جی کا sir 26 September 5 lodge کی ہے 21st October medical update ہو گیا review started ہوئے کو 25 دن ہو چکے ہیں when can I get result please reply دیکھیں September, October, November سبھی منت کے result آ رہے ہیں review آپ کا start ہے کسی بھی وقت ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو upload ہونے سے پہلے آپ کو result آ جائے ہر بچے کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی جی سی کی کو daily basis پہ کم سے کم ایک بار جرور چیک کریے interview کے notification آ رہے ہیں اس کے بعد verification آ رہے ہیں documents کی اس کے بعد کبھی بھی آپ کو کوئی بھی PPR جہاں جو بھی notification ہے وہ آ سکتا ہے daily basis پہ کم سے کم ایک بار آپ اپنی جی سی کی account کو جرور چیک کر لیجئے نرمل جی کا question ہے sir I had to withdraw my last application for fall and take University of Calgary because my classes already started and deferment for next fall I got admission University Concordia University winter and take so I filed it again for it but I didn't mention in SOP regarding my withdrawal I only mentioned it in visa form did I made a mistake on it sir or is it completely fine first file آپ نے 22nd june ان کو launch کی تھی 6th september کو withdraw کر لی ہے 20th september withdrawn second file 7th اکتوبر launch کی ہے medical biometric update ہو چکا ہے SGS file 7.5 10th 92 2016 12th 90% 2018 btec computer science cyber security 9.1 CGPA 2022 2 internship in IT security plus 1 research paper on cyber security 40 40 lakh loan 15 lakh IT of mother concord university دیکھیں profile آپ کی nirmal بہت اچھی ہے اگر آپ mention کر بھی دیتے تو بھی کوئی problem نہیں تھا کیونکہ genuine reason تھا آپ کے پاس ایک سال بچہ کیوں wait کری اگر ہم deferment لیتے ہیں تو اس میں کوئی problem نہیں اگر نہیں بھی کیا تو بھی کوئی problem نہیں آپ آرام سے wait کر 101% آپ کی file پہ آپ کو positive result ملے گا شبھم جی کا question hello sir is post graduate diploma is business management relevant to bba bachelor of business administration also 63 is problematic score in graduation for visa ild 6.5 96 دیکھیں شبھم کوئی اتنی بڑی problem نہیں ہے کہ آپ 63% پہ problem آئے گا تھوڑا سا اگر business management diploma کی جگہ کچھ اور لے لیتے کیونکہ پہلے اپنے bachelor of business management کیا ہو ہے تو تھوڑا سا اگر آپ اس میں کچھ specialization لے آتے جیسے supply chain management project management جا کچھ اس طرح کے پروگرم آپ لے لیتے امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے ایفرٹس اچھے لگ رہے ہوں گے آپ سبی سے پہلے تو میں روکیسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے youtube چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر کوئی بچہ ہمارے ساتھ اپنی application process کرنا چاہتا ہے تو of cost ہوگا کوئی processing fees آپ نے pay نہیں کر چاہے آپ fresh case ہے چاہے refusal case چاہے آپ online کر رہے ہیں چاہے آپ process in office visit کر رہے ہیں اگر آپ نے کسی بھی college university میں apply کرنا ہے تو 955 176 0001 پہ اپنی profile share کریں ہمارے پاس بہت سارے government college universities ایسے بھی ہیں جہاں پر آپ کا offer letter بھی ہم free میں apply کروا سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کے سارے questions سارے doubts clear ہو چکے ہوں گے اگر آپ کسی بھی طرح کوشن آپ کے mind میں تو ہماری youtube کی کسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیجئے اگر آپ اپنی کوشن کانسٹ فائنڈ آٹ کر رہے تو 955 17 600 1 پہ ہماری ٹیم سے بات کر لیجئے جو بھی ہماری ٹیم میں آپ کی کر سکتے ہوگی ہنڈر پسنٹ آپ کی help کر گی امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے جیفرس اچھے لگ رہے ہوں گے آپ سبھی سے لاسٹ میں پھر رویس کروں گا کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ایس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں Thank you so much